اچھا جی آج صبح جب میں اٹھی تو باریش ہو رہی تھی بہت تیز باریش ہو رہی تھی اور موسم بڑھا ہی خوبصورت ہو گیا تھا اتنی زیادہ باریش تھی کہ میں پہلے تو صبح جب چار بجے اٹھی تو شروع تھی جب میں نے صبح سات بجے دیکھا تو تب بھی باریش ہو رہی تھی جب میں نے آٹھ بجے دیکھا تو تب بھی باریش ہو رہی تھی آج اتنی زیادہ باریش ہوئی ہے کہ بس پوچھے ہی نا اتنا پیارا موسم ہو گیا بہت سی خوبصورت ہو گیا اور بچوں نے کھایا آج مکھن اور سکر والا پراتھا انہوں نے شوڑ ڈالا کہ عدیل چودری نے یہ پراتھا کھایا ہے ماما اور ہمیں بھی ب بنا کر دو اور پھر آج انہوں نے کھایا تھا چورس پراتھے اور اس کے اوپر مکھن پہلے تو میں نے اس پر گھی لگایا تھا دیسی گھی لگایا تھا چورس پراتھے بنایا تھے اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر مکھن لگایا تھا اور مکھن بھی پراتھے پر لگایا تھا کسی کو نہیں تھا لگایا اور چائے بنائی تھی اور آج انہوں نے بڑا ہی سیمپل اور اتنا موسم انجوائے کیا تھا جو انہوں نے کھایا تھا سکر والا پراتھا سکر اور مکھن والا پراتھا اور یہ تو اس کو ہر چیز حضم ہے اس کو ہر چیز حضم ہے اور یہ بچے موسا کہہ رہا تھا مما عدیل چودری نے کھایا ہے پر عدیل چودری نے گول لچھے والا پراتھا بنا کے کھایا تھا جو میرے سے نہیں بندے ہیں پر ایک دن ہم ضرور پرائے کریں ہلو جی گوڈ مارنی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بچوں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے بہت پیارا موسم ہے بہت دفعا آپ کو دکھایا ہے اور پانی کھڑا ہے اتنی بارش ہے اور آج ہم کریں گے کچھ سپیشل بچوں کے ساتھ اور آپ کو کی دکھائیں گے ہمارے ساتھ بنی رہی ہے پوری ویڈیو میں ملی ویڈیو میں اچھا جی آج ہم کرنے والے ہیں میرے پاس ہیں کچھ ڈائیویاں یہ بہت خوبصورت ڈائیویاں اور مجھے بہت شاک ہے کہ میں اپنی ڈائیوی لکھتی اور اس میں اپنی بہت خوبصورت پل یاد کرتی اور میں ڈیٹ کے ساتھ لکھتی اتنا کبھی موقع نہیں ملا اتنا کبھی تائیں نہیں ملا بچوں کے ساتھ پر میں نے آج یہ ڈیسائٹ کیا کہ میرے بچے یہ چیز ضرور کریں گے تو میں ان کو ایک ایک ٹاڑی نہیں دوں گی یہ والی جو ہے ایسا کی ہے یہ جو ہے یہ مانو کی ہے اور یہ جو ہے یہ موسا کی ہے موسا کی اس کے لئے بڑی ہے کیا ہے کیا وہ بڑا ہے اور اس کے پاس کافی زیادہ ایسا کی بڑی ہے اور باقی ساتھی چھوٹی ہے پر دیکھتے ہیں ہم ابھی کیا اس کے اندر کرتے ہیں تاٹھ ان کو بہن بتاؤں گی اس کے بعد یہ ان کی اپنی ڈائیری ہوں گی یہ اس ڈائیری کے اندر کیا لکھیں گے اور کیا کریں گے اور آپ مجھے بتاؤں آپ نے کیا لئے بڑا ہے موسیقی 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 یہ میرے پاس ہے کائمم ہے جس میں بچوں کی بہت سارے بچپن کی تصمیریز ہیں اور خاص اس میں موسیقی زیادہ ہے پر میں ان سے پوچھوں گی کہ یہ اپنی ڈائیری میں سب سے پہلی پچھر ایک لگا کے کس طرح سے شروع کرنا چاہیں گے آپ کو کس کی پچھر سنیے جو آپ اپنی ڈائیری میں سب سے پہلا آپ کا آئیڈیا ہوگا آپ موسیقی اور آپ کو تو آپ اپنی ڈگاؤں نا نہیں ہے پہلے آپ کی اور بابا کی ڈگاؤں نہیں ہے اور بابا کی کیسے ڈگاؤں موسیقی 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 ایک منٹ ایک منٹ ہم نے رات کو ملکی بیرو بنائی آپ کی وجہ سے ماف کرنا میں در قدر نکل جاتا ہوں یہ اس سطلی ہے یہ آپ اس میں لگاؤ اور اب مانو کے بچگر آپ کو ہم آج دکھائیں گے کہ مانو بڑی پیاری ہے مانو بڑی پیاری ہے نہیں ماما بلکل چھوٹا بنا دکھاؤں یہ کیا جب بلکل چھوٹی تھی یہ یہ لگتا ہے نہیں ماما وہ شروع میں تصویر ہے مانو بڑی پیاری ہے اب میں دکھاتا ہوں آپ کو جی موسیٰ تصویر کر رہا ہے میں یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں شروع میں شروع میں آگا یہ شروع میں آگا یہ ہے تھوڑا اب میں جاؤ میرے والے ہی سیزا بھی یہاں تو یہاں ہے یہاں پہ یہ میں نے آپ کی دوہ شروع سے لگا ہی دی جس طرح سے آپ سے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے یہ ہے نہیں نہیں یہ یہ مانو ہے یہ مانو ہے اور یہ مانو اور موسا ہے اور یہ میری زندگی ہے یہ میرا پاپا جی ہے ہاں 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 اپنے ڈائری دکھاؤں وہ کھڑی ہے ہاں بھری ہے چلو جلدی کرو جلدی کرو یہ کھڑی ہے یہ بھی رکھا یہ بھی رکھا یہ کھڑی ہے ماما اس کا کھڑی ہے یہ مانو اور یہ آگی عیسیٰ کی دائری آپ لوگوں کے پاس ہمیشہ رہے گی یہ بھی آپ کے اپنے بیگ میں مطلب جو بھی آپ کے پاس والٹ آئی آپ کے بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ کو یہ بھی اچھا رپل آپ کو گھڑتا ہے یا بہت اچھا ٹائم آپ اس پر باہر لگتے ہیں کھڑ بہت اچھی رکھتے ہیں تو وہ فارم سے پہلے آپ نے واپس آنے رات پہ ڈیٹ کے ساتھ اس کے پر رکھتے ہیں ابھی آپ اپنا نام اور اس پہ سب کچھ ڈیٹوں پر اور آپ نے کس دن یہ ڈائری شروع کی یہ لکھے جلدی جلدی مانو مانو آپ نے ڈیٹ اور سب کچھ ڈیٹ اور سب کچھ ڈیا اب اس میں سب سے پہلا پیش میں آپ کو کوشپن کافتا جاتی ہوں اس کے بعد سے ہی آشی کا ایک ہے ٹھیک ہے موسا مانو مانو جب چھوٹی تھی وہ بہت زیادہ امگھوٹھا کیتی تھی اور جب موسا ڈیٹ سال کا تھا جب سکول جاتا تھا ڈیٹ سال سے موسا سکول جاتا ہے انٹیلیجن بچہ اور جب وہ واپس آتا تھا سکول سے تو یہ سیڑھیوں میں ویڈیاں گھوٹا کیتی تھی اور اس کے بعد ہی کہتی تھی ہاں ہاں کارتے ہیں کہ کام سے نیچے دو تین سیڑھیوں سے گلتی تھی اور اس کے بعد ہی خود با خود اپر آتی تھی موسا کے ساتھ اور جب بابا آتے تھے اس کے باہر سے اور وہ اس کو بہت خلا اس کو بڑے بڑے چاوروں کی گولے بناوناتی تھی یہ باپ نے لکھنے کیسے لکھنا ہے ایسا جب چھوٹا تھا جب پیدا نہیں تھا ہوا اس دنیا میں آنے والا تھا تو ہمیں پتا تھا کہ یہ لڑکی ہے اور جب یہ آگیا تھا جب یہ لڑکا ہے اور دوسری بار ایسا جب چھوٹا تھا تو وہ سب کی بڑی جوتیاں پہن سب کی بڑی جوتیاں پہن پہن کے پورے گھر مو کھرتا تھا اور بڑی سمیل کرتا تھا اس نے پہلے دن جب آیا تھا اس نے فروک پہن نہیں ریڈ کلر کی لڑکیوں والی فروک میں اور موسا میں اور موسا آپ کو دکھاتے ہیں موسا کے البم جو میں نے بنایا ہے بچپن کا وہ میں آپ کے دکھاؤں گی اور رو بیکا کا ہوں پر کسی دن پورا علاوگ کریں گے میں رو بیکا کی بھی شروع کروں گی پر کچھ پل جو موسا کے ہیں وہ میں ابھی دکھاؤں گی پر دکھاؤں دکھاؤں گن میں بھائیا ٹوھگس کرنے موسیرو ہونیٹڈی کرنے موساขوں اور یہ بھی ہے موسا اور یہ ساری تصویرے میں فون پر کھینجتی تھی اور نکال نکال کے یہ مجھے دکھا دی چلو یہ موسا جب چالیس دن کا ہوا تھا پہلی دفعہ لئیا گیا تھا یہ بھی یہ لئیا گاؤں ان کے آریف کے نانکوں کا گاؤں دیکھو یہ موسا بھائی ہے اور یہ موسا بھائی کی دادو ہے یہ بھی بگری کے داد ہے یہ سارے پل میں نے بہت اچھے یاد ممم یہ بھی دکھاؤں نا ممم یہ بھی دکھاؤں نا موسا کی ایک تصویر بہت سپیشل جو ساری زندگی یادگیر ہے موسا کے بابا نے فرس ٹائن ایک سال بار موسا کو ائرپورٹ پہ دیکھا تھا یہ موسا کو فرس ٹائن لے کر گئے تھے بکٹس میں کے لئے ہمار چورچ میں ابھی ہم دکھاتے ہیں اس کی تصویریں آپ کو یہ موسا کے دادا اور دادی ہے چلو یہ مانو ہے ساتھ اور مانو نام جو ہے وہ موسا نے رکھا تھا جب مانو آئی تھی گھر پہ تو پھر موسا نے کہا تھا یہ مانو ہے ماما مانو ماما مانو تب سے مانو کا مانو ہے ایلیس نام جو ہے وہ موسا کے بابا نے رکھا ہے ایلیس نام ایسا نام اریف نے رکھا ہے رو بیک کا نام میرے پاپا نے رکھا ہے اور موسا نام ماماں نے رکھا ہے موسا کی بڑڈے ہم بہت زیادہ کرتے تھے ہر سال کرتے تھے اور جب موسا ایک سال کروا تھا موسا کے بابا تھے تب بھی ہم نے کی تھی یہ ہے ہمارا فیوریٹ بچہ کالو بچہ عیسہ ہے یہ اور یہ تصویر عیسیٰ کی ہے یہ بھی عیسیٰ کی ہے اتنا بیار ہے ماما کا بچہ اتنا بیار موسا کو اس کی دادو بہت پیار کرتے کی جو دنیا میں نہیں ہے اور ان کے جاسہ پیار موسا کو کوئی بھی نہیں کر سکتا اور مانو کو اس کے نانا پیار کرتے تھے پاپا پیار کرتے تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے اس کو کچھ نہ کھا کر اس کو مارا نہ کھا کر اس کو ایسے نہ کیا کر اس کو یہ نہ کیا کر اور یہ مانو کی بڑڈے جب ہم نے کی تھی تو یہ پاپا بہت کشھ تھے بہت پیار کرتے تھے اور جو ایسا ہے ایسا کو اس کی نانوں بہت پیار کرتی ہیں اور یہ ان کا فیوریٹ بچہ ہے اور ایسا کی یہ میرا بچپن ہے اور میرے جو میں اپنے پاپا جاسی ہوں اور میرے پاپا مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے اور اس کے بعد عارف ہے اور میں بچپن سے اپنے پاپا کی بہت بڑی فین یہ ایسا ہے اور ایسا کی نانوں ہے ایسا اپنی نانوں کا فیوریٹ بچہ ہے اور وہ اس کو سب سے زیادہ پیار کرتی ہے سارے بچے میرے بانٹے ہوئے ایک ایک سب پیار کرتے ہیں اور ربیکہ کو کوئی پیار نہیں کرتا میں اور عارف سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں موسا کی بھی نانوں ہے موسا جو ہے شروع سے ہیرو بچہ میرا مجھے نہیں پتا تھا میں اتنا خوبصورا لگ اتنا بیالا گکلا مکلا بابا جو موسا جیسے وہ ہر کوئی دیکھ کے کہتا ہے ایسے لگتا ہے کہ موسا کو کسی نے پوٹوکاپی کر کے نکال دیا موسا ہر کوئی کہتا ہے کہ آپ کوئی بابا کی بہت زیادہ شکل ملتی ہے موسا کو اس کی نانا بہت پیار کرتے تھے وہ اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ہم ٹائم سپین کرتے تھے بہت زیادہ ہمارے پاس آتے تھے رہتے تھے اور میرے بچوں کو سب سے زیادہ انگلیش بول دے تھے موسا کو بہت زیادہ ٹریننگ جو انگلیش کی ملی ہے وہ پاپا سے ملی ہے کیونکہ وہ جب میرے پاس آتے تھے سپوکر انگلیشی کلاسے جو موسا کو زیادہ ملی ہے سکول سے ملی ہے پر اس کے نانا سے بہت زیادہ ملی ہے کیونکہ وہ بہت اچھی انگلیش گولتے تھے جو دنیا میں نہیں ہے اور ڈرائیور تھے اور موسا کے ساتھ انہوں نے بہت اچھی انگلیش بولتے تھے اور وہ موسا باد میں جب بڑا ہو گیا تو موسا کہتا تھا کہ مجھے نا ان کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ اردو میں کیا بولتے ہیں پر مجھے ان کی انگلیش کی بہت اچھی سمجھ آتے ہیں کہ وہ انگلیش میں کیا بولتے ہیں یہ یہاں خراب ہو جائے گی اگر اندر لگاؤ گے یہاں لگاؤ گے تو یہ بچ جائے گی اور آپ کیا لکھ ہوگی فرس اپنا موسا کے بابا نے پہلی دفعہ دیکھا تھا موسا نے سب سے پہلا جو لنگس بولا تھا وہ بابا بولا تھا اور وہ کلیسمنس کی نزدیک آئے تھے جب موسا ایک سال کا تھا اور بہت بڑا فنکشن رکھا تھا اس کی بڑے رکھی تھی پہ سپیشلی وہ خوش تھے کہ اس نے پہلی دفعہ بابا بولا اور پہلا جو قدم اس نے رکھا اور کسی بھی وکر کے بغیر اور کسی بھی سہارے کے بغیر جب چلنا شروع کیا تو یہ سب سے پہلے پہلی دفعہ اپنے بابا کے پاس لیا کیوں کہ موسا اور بہت سارے اس کی یادے ہیں میں بتاؤں گی تو بہت لھمبا ولاک ہو جائے گا اور یہ تھی ہماری آج کی روٹین جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور ویڈیو کو لائک کیے سبسکرائب کیے اور بلکہ پہلے اور ربیکہ جو ہے اس کا جو ہم پورا آل بم ہے وہ آپ کو پھر کسی ولاک میں دکھائیں گے خوش رہیے ہستے بستے رہیے اور اگر آپ کے پاس آپ کے پاپا ہیں آپ کے والد ہیں تو اس کی بات سنا کریں پر نہ آپ کو سارے زندگیم کے آواز سننے کے لئے اور کے بائے گوڈ بلیس یو گوڈ بلیس یو